اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت بڑا پیارا سا سیمپل ڈیسینٹ شلوار کے پہنچے کا ڈیزائن بنانبتا ہوں گی یہ ڈیزائن آپ ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتے ہیں شلوار پہ بنا سکتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے لیے دیکھیں شلوار کا کپڑا ہے اورنج کلر کا اس کے اوپر ہم نے پیپر پٹی چکایا ہے پیپر پٹی کی چھوڑائی ڈائی انچ ہے اور اس کی لمبائی آپ اپنے پونچے کے مطابق رکھ لیجئے اب میں کیا کروں گی سے اس طرح سے فول کریں گے کہ ہماری پیپر پٹی ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے ملی ہوئی ہے اب ہم کیے کریں گے اس کے اوپر ناہن سے ایک کریز بٹا دیں گے اور اس کریز کے اوپر اس تیہ کے اوپر ہم ایک پینسل سے اس طرح سے لائن کھینچ دیں گے لائن کھینچ لیں لائن کھینچنے کے بعد اب یہاں پر ہم ایک 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 کے وقفے کے اوپر نشان لگائیں گے جیسے دیکھیں نو دس گیارہ بارہ تینا چوڑہ پندرہ جتنا بھی آپ کا پہنچا ہو آپ اس کے پر ایک 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 وقفے پر نشان لگا لیں لگا لیا اس کے بعد یہ دیکھیں دو انچ کا جو ہمارا نشان تھا ہم نے اس نشان سے اس طرح تیچھی لائنز لگا دی اور اسی طرح آپ دوسری سائٹ پر بھی ہم اس طرح تیچھی لائنز ملائیں گے جو ہمارا دو انچ والا نشان ہوگا اس کو ہم کونے کے ساتھ ملائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب سیدھی لائنز میں نے لگا لی اس کے بعد بلو کلر کا میں نے داگا لیا ہے اور دو فٹکیوں کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بٹ لیا ہے آپ کوئی بھی میچنگ کلر کے داگا اپنے مطابق استعمال کر لیجئے دو میں نے شاکنگ لیا ہے اور دو بلو لیا ہے ہم ان دونوں کی سکل لائنز لگائیں گے اب ہم کیا کریں گے ایک فٹکی وہ لے لیں گے جو سادھی ہو اور ان دونوں داگوں کو اس طرح سے ملا کے فٹکی کے اوپر لپیٹ دیں گے سلائیاں کس طرح لگائیں گے میں آپ کو دو طریقوں میں بتاؤں گی ٹھیک ہے یہ میرا پہلا طریقہ ہے پنگ کا بہت دوسرا طریقہ بتاؤں گے آپ کو جو آسان لگے جو آپ کی مشین کے اوپر کام کرے آپ کو کر لیجئے اب یہ دیکھیں اس طرح فٹکی کے اوپر ہم نے داگے دونوں کو نلکی کے سیمپل داگ ہے اچھی طرح سے لپیٹ دیا اور اس کے بعد ڈبی کے اوپر بڑھ لیا یہاں پہ ہم نے مشین کے اوپر والے حصے پہ بھی داگہ بڑھ لیا آپ کو دکھا دیں اس طرح آپ کے دونوں داگے آسانی سے مشین میں سے نکل آئیں گے اس کے بعد ہم اپنی لائنوں کے اوپر اس طرح سلائی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں سلائی کو واپس لیا ہوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی بڑی آسانی سے صفائی کے ساتھ سلائی لگ جائیں گی آپ چاہے تو اس کی جگہ انکر تھرڈ استعمال کال سکتے ہیں یہاں نلکی کے دو داگوں کو ملا کے بھی آپ کی انکر تھرڈ کی طرح سلائی آئے گی اب میں ایک سلائی کو چھوڑ دوں گی اور پھر ایک سلائی لگاؤں گی کیونکہ جو ایک سلائی ہم درویان میں چھوڑ رہے ہیں اس میں ہم شاکنگ پرنگ کلر کے داگے سے سلائی لگائیں گی اب یہ دیکھیں میں نے ساتھ میں دوسرا پونچر ابھی رکھا تھا تیار کر لیا تھا اس کو بھی ساتھ میں سلائی لگا لیں گی یہاں پہ میں آپ کو یہ ٹپ بتانا چاہیوں کہ اگر آپ دونوں پونچر کو کام اکٹھا کریں گے تو آپ کا کام جلدی ہو جائے گا اور آپ کو ساندھی میں ہو جائے گی آپ کو مشین میں سے کپڑا بار بار نکالنے بھی نہیں پڑے گا اسی طرح اب یہ دیکھیں میں دونوں پونچر کے اوپر سلائی لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح میں فول بلو کلس کے داگے کی سلائی لگا لوں اس کے بعد آپ کو شاکن جبتا دیوں یہ دیکھیں یہ لگا لیں اس کے بعد یہ شاکن کے دونوں پھرکیا لیں گے اس طرح سے اب نیچے میں نے ایک سنگل داگہ بار دیا ہے اور اوپر ہم ڈبل داگے کو بریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جیسے سمپل آپ داگہ گزارتے ہیں اسی طرح گزار لیجئے سوئی میں سے بھی دونوں داگے اتار لیں آپ اپنی مشین کے مطابق دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے مشین کو کون سا طریقہ سوٹ کرتا ہے اگر اس سے نیچے فٹکی برنے والا آپ کو سان لگتا ہے یا سوٹ کرتا ہے تو آپ وہ استعمال کر رہے ہیں نہیں تو یہ شاکنگ والا اوپر بار لیں دونوں طریقے آپ کے اپنے مرضی ہیں اس طرح یہ دیکھیں ہنٹ بلو سلائی کے اندر ایک ایک ہم اس طرح شاکنگ کی سلائی لگا دیں گے ٹھیک ہے اور سیم وہی طریقہ کہ میں دونوں پونچوں کے اوپر اس طرح سلائی لگاتی جاؤں گی اب یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح دونوں پونچوں بھی ہمارے تیار ہو جائیں گے اور یہ ڈیزائن تیار ہو کے بڑا پیارا لگے گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنے اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری سلائیوں آگے ٹاکہ میں نے تھوڑا سا سلائیوں کے لیے بڑھا رکھا ہے آپ نے چھوٹا ٹانکہ مسلائیاں نہیں لگا نہیں بڑھے ٹانکے کے ساتھ صفائی سے آئی اب اسی طرح دونوں پونچوں پہ میں نے لگا لی اور اس کے بعد لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک جادو کیا جس سے ہمارے دونوں حصے علیدہ ہو گئی مزاق کر رہی ہوں آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لینا ٹھیک ہے جو اولٹی سائٹ پہ ہماری درمیان میں اس طرح نشان لگایا تھا وہاں سے آپ اسے سیدھا کٹ کر لیجی ٹھیک ہے کٹ کرنے کے بعد اب یہاں پہ ہم اٹیج کریں گے اس میں جائنٹ لیس یہ دیکھیں میں نے سیم کلر کی جائنٹ لیس اٹیج کیا لیکن اس میں جو زگزے اگ والا حصہ ہے میں وہ سلائی کروں گی جبکہ سائڈوں والا سلائی نہیں کروں گی وہ کیسے آپ کو بھی دکھا دیتی ہے اب یہ دیکھیں پہنچیں کے اوپر اس طرح رکھیں گے اور زگزاگ کی جو لائن ہے میں اس کے ساتھ اس طرح سلائی لگاؤں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بکرم کو تھوڑا سا اندر دوں گی سلائی کی مضبوطی کے لیے آدھا انچ نہیں ہے لیکن آدھا انچ سے کم ہے اسی لیے ہم نے ڈائی انچ لیا تھا تاکہ ہمارا ایکسٹرہ ایک ایک پوائنٹ جتنا جانا تھا ہمارا تیار پہنچا دو انچ ہوگا اب یہ دیکھیں اب اسی جائنٹ لیس کو میں دوسری طرف بھی رکھوں گی پہنچے کے اور سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی آپ حیال لگئے گا بلکل سیدھی آپ کی آنی چاہیے کوئی بھی آپ جائنٹ لائس استعمال کر سکتے ہیں سیدھی لائس استعمال کر سکتے ہیں آپ کی اپنی چائز ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے اندر اٹیچ ہو گیا لیکن یہ ہمارا بکرم کی وضع سے بیٹھے گا نہیں جب تک ہم اسے پریس نہیں کریں گے تو میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو پریس کر لیا ہے درمیان والی لیاس بھی اچھی طرح سے بیٹھ چکی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں سے آدھا انچ جو میرا ایکسٹرا کپڑا تھا اسے میں نے فورڈ کر کے اس طرح سے ٹیب اٹھا لیا اب ہم اس کے اندر کریں ہسے کی طرف کپڑا اٹیچ کریں گے اس کے لئے میں نے لمبی پٹی لے لی اور اس کی چڑھائی پونے دو انچ ہے اب یہ دیکھیں اس پٹی کے یہاں پہ تقریباً آدھا انچ کپڑا ہم نیچے دبا دیں گے اور اوپر اس پونچے کو رکھیں گے اس طرح سے اور کناری کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ ہماری کناری کے سلائی بھی لگ جائے گے اور اس کے ساتھ کپڑا بھی اٹیچ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آپ کا بڑا نیٹلی بڑا صفائی کے ساتھ تیار ہوگا ویڈیو کے ساتھ اند تک بس جڑے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بڑا پیالا پونچا بنے گا ڈیفرینٹ بھی ہوگا اب یہ دیکھیں اس حصے کو یہاں تک ایسے فول کریں گے اور اس حصے سے تیب بٹھا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اوپر والے حصے کی طرف ہم کیسے کپڑا اٹیچ کریں گے اس کے لئے بھی پونے دو انچوڑی پٹی لیجئے اور اس پٹی کو ہم یہاں پر اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں لیس والا حصہ جو ہے ہمارا وہ تھوڑا سا پٹی کے اوپر آئے گا جیسے ہم نے پہلے ایک لگائی ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا کپڑا ڈبے اسی طرح اس میں ڈبے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ بھی ہماری اوپر والی سلائی بھی لگ جائے گے اور کپڑا بھی اٹیچ ہو جائے گا آپ کو ڈبل ڈبل سلائیاں نہیں لگانی کہ ایک اوپر والی سلائی کو ایک کپڑے کے لیے ہو نہیں اب یہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے یہ ہماری سلائی لگ گئی دیکھیں Sow بھی دیکھیں جہاں کپڑے کو پر پرسٹ کر رہا ہوا یہاں پہ پیی اور پہنی ہости ہوひ لیے گا میں اس سے پی Detiving پرسٹ کر رہا ہوں یہاں پہ یہ کپڑے کو اس کا توزش کر یہاں ہو ہو اس گھرکو سلائی اللہ اٹیچ ہو جائے گا کہ دوسری site کوڑا ہے جتیہ کپڑا میں ایکچہ پر لھی دیکھوسی ہے ہے جس میں ہم پہنچا رکھیں گے جس طرح آپ پلاکٹ یا مردانہ پھٹیج سے کہہ لیں وہ بناتے ہیں سیم اسی طرح سے کیا ہے اب سب سے پہلے جو میری کناری بار سلائی ہے وہ میں لگاؤں گی اور اس کے سلائی کے اندر ہی ہمارے پہنچے کا کپڑا اٹیچ ہو جائے گا اب یہ دیکھیں اس طرح سے اٹیچ ہو گیا اب اسی سیکو کھولیں گے اور اس کے اندر آدھا انچ شروعہ کا پہنچا دبائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سلائی لگا دیں گے یہ میں نے پہنچا دو انچ کا تیار کیا بکرہ ہماری ڈائی انچ کی تھی لیکن آدھا انچ ہمارا جو جائنٹ لیس کے اندر سلائی لگاتے ہیں اس میں دو انچ کا پہنچے آپ شروعہ کی لیندھ میں سے دو انچ کم رکھیں اور آدھا انچ مارجن ایڈ کرنی جیگا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں پہنچے ان کے اندر مارجن ایڈ کر رہی ہوں سلائی کا مارجن اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی سلائی لگا دی اور بڑا نیٹلی آپ کا پہنچا تیار ہوگا بیک سائیڈ سے بھی اب میں اس کی نالی کی سلائی لگا دیا یہ دیکھیں یہاں اندر سے بھی کافی نیٹلی صفائی کے ساتھ ایسے جیسے ٹیلر نے سٹیج کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ ان سلائیوں کی جگہ پلیٹس ٹال سکتے ہیں اس کی ویڈیو میں نے پہلے شیئر کیا یہاں باکس پلیٹس سلائیاں قریب کر کے آپ اپنے مرضی کے انتابق سوری سے موڈی قریشن کر سکتے ہیں لیکن ویڈیو کیسے لگی اور ڈیزائن کیسے آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانے کیونکہ آپ زبادہ کمنٹس نہیں کرتے کمنٹس کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا نا کہ آپ کو ویڈیوز میری ڈیزائن کیس طرح لگ رہے اس لئے پلیز کمنٹ کیجئے کمنٹ کر کے مجھے بتائیے ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا چینل کو سبسکرائب کر لیں میں بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے ڈیزائن آپ کے لئے لے کے ہوں گی نیکس میں انشاءاللہ اس کے لئے اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو آپ سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ